خدا کے زندہ اور پاک کلام لسے زبور کی کتاب اس کا اسیمہ باب اے اسرائیل کے چوبان تجھو گلہ کی ماند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا تجھو کروبیوں پر بیٹھا ہے چلواگر ہو افرائیم و بنمین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے گوا اے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم پچ جائیں گے اے خداوند لشکروں کے خدا تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا تو نے ان کو آنسوں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کسرت سے آنسو ہی دیئے تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہستے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے تو مصر سے ایک تاک لائیا تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا پہاڑ اس کے سایہ میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانت تھی اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فراد تک پھر تو نے اس کی پاڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں جنگلی سوار اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں اے لشکروں کے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں پھر متوجہ ہو آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ اور اس تاک کی نگہ بانی فرما اور اس پودا کی بھی جسے تیرے دہنے ہاتھ نے لگایا ہے اور اس شاخ کی جسے تُو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے یہ آگ سے جلی ہوئی ہے یہ کٹی پڑی ہے وہ تیرے مو کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں تیرے ہاتھ تیرے دہنی طرف کے انسان پر ہو اس ابن آدم پر جسے تُو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے اے خداوند لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے آمین 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 موسیقی